پرسار بھارتی ابھی لکھا گا کی دوستو کی سبا بہار سنہیر دور کا انمول خزانہ میرے پنجاد مٹی ہے اس مٹی بچ کوئی کھڑتن کتا کوئی ہی اگاوے اے مٹی تے کر کر جا کے پیار تا پوٹا لائے پچھلاؤں فقیراتوں اے دی بانی مٹی ہے اے نمیلی نہ کرنا ہو میرے پنجاد مٹی ہے میرے پنجاد مٹی ہے اے نمیلی نہ کرنا میرے پنجاد مٹی ہے میرے پنجاد مٹی ہے آوے یا لا سکا لا بے لا سرمے والی سرکار اس باہر تو جناب کے بغیر ملے میں پنگڑے کا رنگ ہی نہیں جمعا سرکار تو گئے تھے پتر کی آنکھ لگوانے پورے دس ہزار کا کونڈا ہو گیا پر انگریز ڈاکٹر نے ایسی آنکھ لگائی ہے کہ دیکھنے والا پیچان نہیں سکتا کہ اصلی کیڑی تے نکلی کیڑی دس ہزار کی آنکھ وہ بھی پتر کی کھیسی گل ہے ابھی دیکھیں بھی ہیں دس ہزار روپے بگ بگ کرتا رہتا ہے کوئی مایکلال بتا دے تو سو روپے ہی نہ کمال کر دے سور میں والی سرکار اصلی نکلی کا بلکل پتہ ہی نہیں چلتا یہ تو سائنس کا کمال ہے سائنس کا نہیں دس ہزار کا ہے ارے کمال ہے تو تو آ کے دیکھ کے بتا دے وہ خوشمن تو اٹھ نہیں سکتا آجا میرے کو تو یہ اٹھائیں گے نہیں کئی میں انام نہ جی چاہوں آپ ہی جائیے کردار سنگھ جی آجا دیکھ لے بتا دیکھ کے بگ کرتا تو کیسے پہچان گیا کہ میری دائیں آنگ پتھر کی ہے مجھے اس آنکھ میں ذرا سا رحم نظر آیا اور میں سمجھ گیا کہ یہی پتھر کی ہوگی اصلی آنکھوں میں اب رحم رہا ہی کہاں ہے اگر رحم ہوتا تو یہ کلمہی سیاست محبت بھری اس دھرتی پر اس طرح سے کاٹے نہ اوگاتی رب ان کاٹے اوگانے والے لیڈروں کا کچھ کرتا بھی تو نہیں رب نہیں کرتا ہے تو تو ہی کچھ کر لے یہ آنکھیں کسے پکھا رہا کسے دکھاتا ہے آنکھیں پھول گیا کچھلے میلے کی بات ایک لاتھی پڑی کی سر پر اپنی آگداش پھول گیا تھا وہ تو اس بار میلے پر میں نہیں تھا نہیں تو میں میں تو کیا کر لیتا کیا کر لیتا تُو ارے تجھے دنگا پساد کروانے کے سوا ہو رہا تھا ہی کیا ہے جا جا اپنا کام کر چھوڑو کرداب سے بھی چھوڑو دے جائے سے کیا ہو گیا سرمے والی سرکار اس کرتار سنگھ کا ہون کچھ کرنا ہی پیے گا بہت لیڈری جھاڑنے لگیا یہ سرکار ہماری خوش حصمتی کیا آپ کے نیک قدم ہمارے گاؤں میں پڑے آپ کے لیے دودھ مانگوا ہوں یا لچسی گرداری لال اس مار دھاڑ نے آج کل کھانے پینے کی فرصت کہاں چھوڑی ہے کیوں سرکار کو خاص پریشانی بھائی کہ دو یہ شیرہ کون ہے کیوں جناب کیا اس نے کوئی چند چڑھا دیا اس کے چند چڑھانے سے پہلے ہم سورج گرہن بن کر اس کی زندگی میں اندھیرہ کر دیں گے گرداری کون کون ہے اس کے گھر میں اور تو کوئی نہیں حضور ایک ویدوہ ماں ہے کھا تو اسے بلا دوں اندر جا ہر سمنن کو لے کا جلدی جا حضور ایسا کیا ہو گیا کچھ ہمیں بھی تو دسو خبر ملی ہے کہ سور کا بچہ شیرہ ببر شیر بننے کے چکر میں تیجا سنگھ سے جا ملا ہے لیکن اسے خبر نہیں کہ انسپیکٹر ہر دیال سنگھ بڑوں بڑوں کو گیدر بنانا جانتا ہے لو آگی شیرہ کی ماں آنے دار جی تب آپ کا رتبہ بلند کرے میرا شیرہ کئی دن سے گھر نہیں آیا میں تو ڈھونڈھون کے تھک گئی اب آپ اسے تلاش کرائیے واہ بھائی واہ یہ بڑیا تو اُلٹی ہماری تفتیش کرنے لگ گئی اے مائی یہ رونا دھونا چھوڑ اور ہمیں سچ سچ بتا کہ اسے کون سے گھون کرابے کے لیے بھیجا ہے آنے دار جی جس ماں کا جوان بیٹا اس طرح گھر چھوڑ کے چلا جائے وہ کسی کو بولی کیا سکتی ہے اپنے آپ بول دے تو ٹھیک ہے ورنہ بولوانا مجھے آتا ہے سنگھر بول دے آنے دار جی بہت اچھے آدمی ہیں حضور کے پرتاب سے ہی تو ہمارے علاقے میں آمن مہان ہے گولی چلو چلو موسیقی 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 ہنیر سائیدہ ایسا ظلم موسیقی موسیقی بچوں کو دن تہاڑے مار کر چلے گئے موسیقی بشنی چا چاکو لے کر آ میں اپنی رگیں کاٹ کر دیکھوں کہ میرا بھی خون سفید تو نہیں ہو گیا کیا میں وہ ہی کرتار سنگھ ہوں جس نے گریب پرچو کی بیٹی کے ساتھ بلاک کار کرنے والے اس حکم سنگھ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے تھے آج آج ہماری بیٹی اور جوائی پر گولیاں برستی رہیں اور میں ڈھڑ کر بیٹھا رہا کیا ہو گیا ہے ہماری ہمتوں کو اے باہی گروہ ہم تو تیرے بندے ہی نہیں رہے میرے بچے نے کون گوار کے چلا گیا ہے دشنیے کارتار سنگا ہے نہاں تاکی سے تاک پوچھے سیدی جا رہا ہے میرے پاڑا میرے لاتے ہیں باتیاں تو میری تھی ہے بچے ہم ہوا پیچھا رہا پیچھے پیچھے کس نے چلائی گولی کھتر گئے وہ لوگ کرمچنی چارہ درک ناکہ بندوی کردو لامبردار جی کسی کو لاشن کی آرنا آنے دیں میں امبولینس لے کا آتا ہوں اور درنے کے سرولات نہیں ہے ہم انھے پکڑ کر چھوڑے گے پکڑ کر پیچھے رہا پیچھے کیسے رو بھی لکھو؟ میرے بچے نے تو موڑ کے واپس میاں ہونا ستبیر سنگھ ان دونوں لڑکوں نے جو بیان دیئے ہیں ان کے گھر جا کر اس کی ویریفیکیشن کرو اور ہاں ایک بات کا خیال رہے ہیں گھر والوں کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے اور ادھیاروں کے فنگر پرنٹس کی ریپورٹ میں جلدی چاہیے جی گوڈ آفٹوننون سر کاؤنگریچیلیشن سر سر آپ نے ان دونوں کاتلوں کو اتنی جلدی پکھڑ کر کمال کر دیا سر سر میں ان دونوں کاتلوں کو اچھی طرح سے جانتا ہوں سر یہ وہی کاتل ہیں جنہوں نے اس دن پولیس چوکی پر گولیاں چلائی تھی انہیں گولیاں چلاتے ہوئے سر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سر ہردیال سنگھ تم نمبردار جوگندر سنگھ کو ساتھ نہیں لائے لائے ہوں سر کرم چند نمبردار جوگندر سنگھ کو اندر بھیجو اور جاں تم ان دونوں لڑکوں کو لے آو جی سر جوگندر سنگھ جی مجھے آپ کی بیٹی اور دماغ کے قتل کا بہت افسوس ہے ابھی ابھی ہم نے دو نوجوان گرفتار کی ہیں مجھے امید ہے کہ ان کے ذریعے ہم اس وارداد کی تہہ تک پہنچ جائیں گے خون کرنے کے لیے تمہیں میرا علاقہ ہی ملا تھا سسل بتاو کتنے قتل کی ہیں اب تک ورنہ گنگے ٹنڈے والا تمہاری خبر لے گا چلا اجمیر توں توں اے بلبیر توں سر قتل کیتے ہیں میرے بچیاں دا میں بڑا توڑا کی بگا رہے اسی ایس پی صاحب اے بلبیر جائے اس نو میں اپنی زمیں باری دوتے ٹی وی دی فیکٹری چنوکیں درائی سی تے اے اجمیر اس نو میں دس ہزار پیدی گرانٹ منزول کرا کے دوائی سے تے اے نا میری ایس پرائی دائے بدرہ دیتا جی سبزا جی سبزا جی آپ کے بچوں کو مارنے کا مارا کوئی یادہ رہی تھا ہمیں تو آپ کو مارنے کا حکم دیا گیا تھا اے کنجرا کس نے دیا تھا حکم یہ ہمیں نہیں معلوم نہیں معلوم نہیں معلوم بلان گھونگی کو اس کے چار دنڈے پڑے تو تو کیا ترا آپ باپ بھی بتائے گا بول واہ گرو کیسو ہم تو آپ کو مارنے آئے تھے دو بار پہلے بھی اسی کام کے لیے ہمیں آپ کے گھر بھیجا تھا پر آپ ملے نہیں اور آج یہ حکم ہوا کہ اگر ہم آپ کو مار کر نہیں آئے تو وہ ہمیں گولی مار دیں گے بس اپنی جان بچانے کے لیے ہی گولیاں چل گئیں ہم سے گولیاں چل گئیں گولیاں چل گئیں تو ایسے کہتے ہو جیسے گولیاں نہ ہو آتشبازی ہو سر دیکھئے آپ نے ان دونوں کی شکلیں حرام خور پورے قاتل دکھتے ہیں اور کس کس کا خون کیا تم نے بھرو عجمیر سنگھ کس نے بھیجا تھا تمہیں سر یہ ہم نہیں بتا سکتے جس وقت ہم نے آپ کو بتا دیا وہ ہمیں گولیاں سے مار دیں گے دیکھو اس وقت تم ہماری حفاظت میں ہو ڈرنے کی کوئی بات نہیں صاف صاف بتاؤ کون ہے جو تم سے یہ کام کرواتا ہے ہم تمہاری مدد کریں گے سر آپ ہمیں چاہے گولیاں مار دیں مگر ہم سے یہ مت پوچھیں اگر ہم نے کچھ بتایا تو وہ ہمارے سارے کھاندن کا صفائیہ کر دیں گے جگندر سنگھ جی تسی چلو اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں آپ کو پھر بھلا لوں گا دیوانی سردار صاحب کو جیپ پہ گھر چھوڑ کر آو سر آپ ان مسٹنڈوں کی باتوں میں مت آئیے میری مانیے انہیں گونگے کے حوالے کر دیجئے وہی ان کا صحیح علاج کرے گا ہر دیال سنگھ ہر بات کا علاج صرف گونگے کا ڈنڈا ہی نہیں ہوتا تم جاؤ اور جا کر پوسٹ مارٹم کی ریپورٹ تیار کرو ان سے میں بات کروں گا چا چ اپنے پرید اپنے پورہ دور موسیقی 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 تیجہ سنگھ کہاں ہے تیجہ سنگھ تو یہاں نہیں ہے یہاں نہیں ہے تو اور کہاں ہے تیجے کا ہمیں کچھ معلوم نہیں اگر تیجے کا پتہ ہوتا تو جہاں آپ کھڑے ہیں وہاں تیجے کی بھارات ہوتی اور میری بیٹی کا یہ حال نہ ہوتا جو آج ہے ہمارا وقت زیانہ کرو اور اس کے سارے اڈڈوں کا پتہ بتا دو چھے خون کر چکا ہے وہ حضور ہمیں تیجے کے بارے میں کچھ حلب نہیں ہم تو پہلے ہی بہت دکھی ہیں رب دے واسطے سنوہ اور دکھی نہ کرو سیدھے انگلی سے گھی نہیں نکلے گا تیری لڑکی کانا ہے دیکھئے میں آپ کے پاؤں پڑتا ہوں میری بیٹی کے بارے میں کچھ مت کہو اس کا دل تو پہلے ہی ٹوٹا ہوا ہے شاید اس کے ٹوٹو ہوئے دل سے ہی تیجا نکل آئے دیکھئے آپ کو جو بھی کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھئے چکیر میری بہین کا جی اچھا نہیں ہے تجھے جواب دینے کا بہت شوق نظر آتا ہے سچا سنگھ بیٹھا ایسے گاڑی میں تھانے چل کر اس سے سوال جواب کریں گے ہاں تیرا گیا نام ہے بچان سنگھ سن بچان سنگھ ہم بہت رحم دل انسان ہیں اسی لیے تیری لڑکی کو چھوڑے جا رہے ہیں لیکن کل اگر اس کی تھانے میں ضرورت پڑی تو اسے حاضر کرنا پڑے گا مگر میرے بیٹے کو کیوں لے جا رہے ہیں اب ساری باتیں تو ہم تمہاری مانیں گے نہیں لیکن اس نے کیا کیا ہے حضور یہ تو تھانے چل کر ہی پتا چلے گا کہ اس نے کیا کیا ہے گاڑی چلو حضور حضور اسے چھوڑ دیجئے حضور رحم کیجئے یہ تو میرے ساتھ بہت بہنسافی ہے حضور اے ربا تُو نے یہ سب کیا آج کے دن ہی دکھانا تھا رحم کر سادے تھے اس طرح ٹیری ٹا کے کچھ نیجے ہونا چلو سر پنچ کو نال لے کر تھانے چلتے ہیں نہیں تر آپ جانے وہ منڈے کا کیا حال کریں گے تارو پتر تو دروازہ بان کر لے پتہ نے تک دی سادے نال کی کھیڑ کھیڑ رہی ہے کون کہانی دل دی چھو ہے کون کہانی دل دی چھو ہے کون دلانو جانے پونہ دے موزے تیرہ لگیاں کون سگندی مانے موزے 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 موسیقی